اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہے ہوں بیف شامی کباب بیف شامی کباب بنانے کے لیے میں نے گوشت آدھا کلو لیا ہے آپ اس کی جگہ اس کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے تقریباً پانچ کپ پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس میں ڈال چنر ڈالیں گے وہ بھی میں نے آدھا کلو اس میں ڈال لیا ہے اور پھر اسے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھیں گے ساتھ اس میں مسالے ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون خوشک دنیا تھوڑی سی کالی مرچے دو لونگ اور تھوڑی سی درچینی ادرک لیسن اور ایک درمیانے سائز کی پیاز میں نے لی ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈالیں گے پیاز کو کٹ کے ڈالیں گے اور ادرک کو بھی کٹ کے ڈال دیں یا چاہیں تو ادرک اور لیسن کو پیس کے اس میں ڈال دیں اس میں یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لئے رکھیں گے جب یہ اس میں عبال آ جائے گا تو پھر کوکر کو بان کریں گے اور تقریباً فورٹی منٹ میڈیم فلیم پہ سیٹی بولنے کے بعد اس کو پکنے دیں گے فورٹی منٹ کے بعد یہ ڈال بھی کل جائے گی اور گوش بھی کل جائے گا تو اسے آپ پیس لیں یا پھر چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیں میں نے اس کو چاپر میں ڈالیا ہے ابھی اس کو چاپ کریں گے ساتھ میں ہری مرچیں ہرا دھنیا بھی اس میں ڈالیں گے اس کو بھی اس کے ساتھ چاپ کر لیں گے پھر ایک ٹریلیں گے اس میں آئل لگائیں گے اور شامی کباب کو اس میں ایک لیئر اس کی لگا دیں گے اس طرح سے اس میں اچھی طرح پھلائیں گے اور پھلانے کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سخت ہو جائے اور پھر چھوری کی مدد سے اس طرح اس کی آپ چکوڑ ٹکیاں بنا لیں یا پھر چائیں تو گھول ٹکیاں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈکن لیں جس سائز کے آپ نے ٹکیاں بنانی ہے اس سائز کا ڈکن لیں اور پھر ڈکن کی مدد سے اس کی گھول ٹکیاں بنا لیں ٹکیاں بنانے کے بعد آپ نے ٹکیوں کو پہلے فریز کرنے فریز کرنے کے لیے آپ کسی ٹرے یا جس برتن میں بھی آپ نے ان کو فریز کرنا ہے اس میں پہلے کوئی بٹر پیپر یا پیپر رکھیں اُس کی اوپر کباب رکھیں اور پھر کوئی پیپر رکھیں پھر اوپر کا باب اس طرح 2-3 لائرز آپ کی کباب کی رکھیں اور انہیں اچھی طرح فریز ہونے دیں جب یہ اچھی طرح فریز ہو جائیں تو ان کو لادہ لادہ کر لیں اور زپ لاغ بیگ میں ڈال دیں یا کسی برتن میں ان کو فریزر میں رکھتے ہیں اور جب آپ نے ان کو استعمال کرنا ہو تو ان کو نکالیں اور پھر انڈا پھینٹ لیں اس میں اس کو ڈپ کریں اور توے یا فرائی پین میں اس کو سٹیر فرائے کر لیں ان کو ڈی فرائے نہیں کرنا بس ہلکہ سا ان کو فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ آر ریڈی پکے ہوئے ہوتے ہیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ حمدللہ شامی کباب تیار ہے ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سارا حیاء رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ